اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصرت کیجئے اہل ایمان ناظرین ویڈیو کو زیادہ بڑی نہ کرتے ہوئے موجو پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم آپ نے تھنبنی لو ٹائٹل دیکھا ہوگا جس میں لکھا ہے تاج الشریعہ کے گستاق مولوی زرتاب اور برہان اب یہ بات ایسی کرنے کی وجہ یہ آئی کہ ہر دولی میں ایک پروگرام ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ مولوی زرتاب بیس تقریر میں حضور شمائل رضا صاحب حشمدی کی تقریر چلاتے ہیں سنیں آپ وہ تقریر وہی حکم تطیر پر ہے وہی حکم ان پر ہے میرے پاس کلیف موجود ہے کہو تمہیں سنا دوں سنا دوں سنا دوں ایک منٹ دھو کیے بس سنا دوں ایک منٹ دے پوچھے پچھے میں نکلے اور اعلان کر دیا پان سال پہلے ازریمیہ شریعت پہ تھے ہاتھ جن کے تھے پان سال پہلے ازریمیہ حسیت پہ تھے تاجیم کرتے تھے لیکن اب نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں ازریمیہ گرد کیا جائے گا ازریمیہ کے نظیم آنا جائے گا ازریمیہ سے مروض نہیں ہوا جائے گا بان سال پہلے ازریمیہ حسیت پہ تھے تاجیم کرتے تھے لیکن اب نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں اب نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں آپ نے سنا یہ چلا کر کے مولوی ذرتاب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو عزریوں ہم تمہارے کتنے چاہنے والے ہیں اور یہ ہے اصلی تمہارے دشمن یعنی کہ وہ فتنے بازی کرنا چاہ رہے تھے جبکہ یہ کام تجیہ آل گھوسی کا ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا اب بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو خانوادہ حشمتیہ کے حق کہنے والے افراد نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ حق تھا اب بات یہ ہے کہ وہ آج تک اپنی بات پر اٹر ہے پر آپ تو وہی ہو جب اختلاف ہوا اس وقت میں آپ نے عزری میاں کو وائٹ ہاؤس کہا پھر مولانا برحان نے بریلی شریف میں میں گھر پہ ہوئے پروگرام میں عزری میاں کرت کیا سنیے وہ تقریر مدرسہ ہو کتنا ہی بڑا مدرسہ ایسا ہو کہ جہاں پر وہاہدی دوبندی رفزی قادیانی چکالبی نیشری بورا خوجہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر پڑتے ہو تو بولو اس میں تعلیم حاصل کرنا غلط ہے غلط ہے غلط ہے نا اب بولو مسلمانوں سینے پر حافظ رکھو جامعظہر جو وہاہدیت دوبندیت رفزیت قادیانیت چکالبیت نیچریت سب کا ماجون مرکبہ ہے حق حق انصاف چاہتا ہوں انصاف تو بتاؤ جامعظہر میں ایسے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا سائیے کہ غلط غلط بولو غلط کتنے لوگ میرے ساتھ کے حضر بتائیے ذرا غلط بولو غلط غلط جامعظہر کی ایسے مدرسے کی نسبت اپنے نام کے ساتھ میں لگانا بولو سائیے کہ غلط غلط بولو غلط ایسے مدرسے کا ایجاد حاصل کرنا عباد حاصل کرنا بولو سائیے کہ غلط غلط بولو غلط غلط مسلمانوں پران کا ذہشو کی پیغام دے رہا ہے قسم رب کعبہ کی کہ جامعظہر کی نسبت ہم کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی اور خود مولانا ذرتاب نے تطہیر کے گیر شرعی توبہ کے بعد تین سوال اذری میاں پر قائم کی وہ سوال مرکز سے ہمارے مطالبات ہے ہم کو فتاوے رضویہ کی روشنی میں ہم کو توبہ چاہیے زندہ بات زندہ بات ہمارا کوئی ذاتی کسی سے اختلاف نہیں ہے اور جن جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ توبہ کریں جی جب سے توبہ آئی ہے ایک جملہ دینا چاہیتا ہوں عمر حضی آدم صاحب کچھ دن پہلے ہم کو چیلنج کر آگیا تھا کہاں گئے آؤ آؤ بلوں میں گھنچ گئے جب ہم کو یہ کہاں گیا کہ کہاں گئے بلوں میں گھنچ گئے اور جب انہی کا حکم آیا تو وہ لوگ پلوں میں گھنچ گئے آئے ہم نے ہم دو پہلے سنایا تھا تین سال آپ نے اس کو پڑھایا اور سالے تین سال کے بعد آپ نے حکم لگایا کہ تطہیر تانوی غلط ہے توبہ کریں اپنی غلط عباروں کو حضب کریں اور جب تک وہ اپنی قابل حضب عبارتوں کو نہ نکالیں سب ساری کتابوں کو کل آدم سمجھا جائے یہ حکم آیا کہ نہیں آیا اور جب یہ آیا جب صحیح تھا تو غلط کیوں قرار دیا اور جب غلط قرار دیا تو ساتھ کیوں دیا زندہ بات اور جب ساتھ دیا تو توبہ کیوں نہیں اب اگر ہم یہی کہہ دیں زندہ آواز زندہ آواز اب اگر ہم یہی کہہ دیں تو ہم باقی ہیں ارے ہم نے بھیلوں میں سے آکے ہم نے یہی تو کہا ہے اور جو ڈیری ڈائریکٹ کے لیے کس کر رہے ہوں ان کے بھی کان کھول کے سن لے اور سنا دے حشمتی پیغام کو ایسا مولوی ہم کو نہیں چاہیے اہاں دیکھئے مولوی زاہی دردہ جمعیت علماء اہل حدیث کے عشتیت پر پیٹا ہوا ہے اور مولوی شاہ فردین اس کے ذات میں شرکت کر رہے ہیں بولو ایسا آدمی مرکز میں بیٹھنے کے لائق ہے گے نہیں ایسے آدمی تو پروسہ کرو گے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی ان دلالوں کے چڑاک اور ابھی آپ نے شوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اخبار میں آیا ہوگا ایک بریلی کا شکیل قریشی ہے جس کی فیکٹری یہ گوش کی اس نے بھی اخبار میں بیان دیا تھا کہ جو حلالہ ہوتا ہے مسلمان سمجھ اس میں اس حلالے کو بلدکار کی شرنی میں رکھا جائے اور اسی کے قانون کے قہد کاروائی کری جائے بولو شکیل قریشی نے قرآن و حدیث کا انکار دیکھیں یہ ہے جس کو دیکھ رہا ہوں دیکھیں شیئر پڑھو لو ابھی وقتِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں اور چازر پڑھ کے بیٹھ جاؤ اور علیہ حضرت سے کہو کہ میں مجرم ہوں آقا دیکھیں سمجھ میں اچھا بجا تھانے دیکھیں سمجھ میں سمجھ میں آفیت ہے اللہ تعالی وہ مرد مجاہد وہ کلندر جس نے مہاراشتر کی سردامین بن مسرقِ آلہ حضرت کے پرچم کو بلند کیا وہ ذاتِ مبارک کو بھی نہیں چھوڑا خلیفہ ہے وہے مفتی آدمِ ہن مفتی غلام محمد صاحب قبلہ مہاراشتری اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت و نور کی بارشِ نادر کتنا کام مہاراشتر کی سردامین پر مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نے فرمایا ایک چٹوری مولوی کے چکر میں انہوں نے ان پر کفر کا فضلہ دے دیا بولو مازاللہ مازاللہ اعلیٰ حضرت تو اتنی اتیاد فرمائے اگر گبائی مل جائے تو کفر کے فضلے سے اپنے قلم کو روک لیں اور آپ کفر کا فضلہ صادر کر رہے ہیں مازاللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ وَلَدُ الْمُنَافِقْ وَلَدُ الْمُنَافِقْ غَيْسُ الْمُنَافِقْ جب یہ بیٹے ہوئے تو ہم کون ہوئے پوتے تو ہم کون ہوئے پوتے ہوئے تو پوتے کس کے ادھر بھی پوتے ادھر سے بھی پوتے یہ بات آیا ہے اور اسی لیے مخالف باقیانِ آلہ حضرت ہم کو دیکھ کے روتے ہیں تو لہٰذا ہماری نظمت دون پوتوں کی ہے ایک شہر سنت کے پوتے اور ایک آلہ حضرت کے پوتے زدہ بات اب کوئی اور بات کہہ جوں گا تو بارے خاتی گزر جائیں آپ تو پانچ میں پیڑی کے پوتے ہم تیسری پیڑی کے پوتے اب بات یہ ہے کہ کیا مولانا زرتاب و برحان یہ سب بھول گئے کہ یہ خود ایک وقت میں مولانا اختر عزری کے مخالف تھے اور انہوں نے بھی ان سے مطالبہ کیا تھا توبہ کا خدا جانے ہمیں اس میں نہیں پڑنا ان کا معاملہ قبر میں جو ہوگا خدا اس کا رسول جانے پر بات یہ ہے کہ تھوک کے چاٹنے والی فطرت کے مالک نہ بنیے اگر آپ ازریمیہ کے اتنے بڑے فالور ہیں تو ذرا ان سب گزری باتوں سے اعلانی یا توبہ کر لیجئے جو آپ نے کہی ازریمیہ کو کیونکہ وہ اگر آپ کے نزدیک حق پہ تو آپ نے پھر ان کے ساتھ پہلے غلط کیا جس کا صحیح فیصلہ تو یہی ہے کہ آپ توبہ کرے افسوس کے حسد کہاں تک لے آیا اور کس طرح آپ نے اپنی حسدی کو مٹا ڈالی اپنی بات یہ کہتے ہوئے ختم کروں گا کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے